سائیکلسٹ ہزارات آ رہے ہیں میں نہیں رہا یہ کہاں سے چائنیز ہی لگ رہے ہیں ہم نے بریک فیسٹ بائیک رائیڈ کرتے ہوئے ڈیفرنٹ مقبروں پر جائیں گے تو کچھ اس طرح سے ان کے مزار کے ویو ہے یہاں پر بھی یہ دو کپرے ہیں چھوٹی طریقے سے ابھی ان کا نام اور نشان نہیں ہے اسی طریقے سے کچھ اڑ سے بات یعنی کہ سو سال کے بعد جو موجودہ نسل اگر ہم اس کے تاریخ کی مزید بات کریں تو یہاں پر جو کبریں موجود ہیں وہ 16 سے 18 سنچری کے درمیان بنائی گئی ہے اب جو ہماری اگلی ڈیسٹینیشن ہے وہ مکلی کبرستان ہے تو کیف امران سے ہم نکل چکے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں خوبصورت نہر ماشاءاللہ یہ سائیکلسٹ ہیں سائیکلسٹ حضرات آ رہے ہیں اسلام علیکم ہمارا اسلام علیکم ہمارا 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 الحمدللہ we are going to Lahore Lahore from where we started in Georgia are you coming from Georgia on cycle oh good what is your review about Pakistan very nice very nice it's too crowded many trash people are perfect very friendly thank you can you to eat something with us we just had breakfast oh oh weird Café Maran or other site it's a famous place for okay okay best of luck best of luck thank you any channel of yours youtube channel okay okay so yes two cyclists we are going to go back I have talked to you so they have to relate to Georgia and the people who have been in Japan they have to go back to Pakistan they have to go back to Pakistan and they have to go back to Pakistan so you have to go back to Pakistan اس طرف رائٹ کرنے کا اس ٹائم مزا رہنے میں آپ کو پتا ہی نہیں تک تک کتنا مزا رہا ہے یہاں پر انبیانیبل ہے یہاں پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نوید شو کو سبسکرائب ضرور کریں یہ ہوا بروانے کے لئے ہمیں یہاں پر رکد ہے اور اس کے علاوہ گو پرو کی بیٹری چینز کرنے کے لئے بھی یہ دیکھیں گجو کے چوتا سا داب ہے جس میں موزک سانے لیکن جدی تک نیجی استعمال دیا جا رہے ہیں یہاں پر چلے دونوں کام ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں بلکہ یہاں سے ہم نکل گئے کسی چیز کی آواز آ رہی ہے پتہ نہیں کس چیز کی ہے باہر ہے یہ یہ باہر ہے چلو جی وہاں سے نکلنے کے بعد تو مجھے کچھ آجیب کی آواز آنے شروع ہوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے تو اس لئے بائک روکنے کے بعد جب دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ تو جو بوکس ہے وہ صحیح سے بیٹر نہیں ہے ماشاءاللہ یہ کراچی بس ٹوپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس میں لیڈیز روم الگ ہے اور جینسٹ کا جو ویڈنگ روم میں وہ الگ ہے یہ دیکھیں بس آکے یہاں پر رک گئی ہے اب یہاں پر جو مسافر حضرات ہیں وہ بس میں سوار ہوں کے اور یہاں سے اپنی جو جرنی ہے ڈیسٹینیشن ہے وہ سٹارٹ کریں گے یہ تو نیا گیٹ بن گئے یہاں پر میں لاسٹ یئرز اب آیا تھا تو شاید یہ گیٹ نہیں تھا پرانے زمانے کی بس جو کسی زمانے میں اس وات میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوا کرتا تھا تو جی دو بائکس کے اس نے ہم سے لیے سو روپے ایک تو وہاں دے دی ہے تاکہ بندہ دیکھیں نا بیچے اپنا والا بندہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا نہیں یہ وہ والی نہیں یہ نا نہیں نہیں یہ لائے ہاں اس ہی کہیں کہہ رہو یہ اس لیے ہم نے لگائی ہوتی ہے شیشے میں نظر آتا ہے دور سے پھر کہ اپنا بندہ غیب تو نہیں ہوا کہیں تو اس وقت ہم مکلی کبرستان پہنچ چکے ہیں اب اس کو جو ہم ایکسپلور کریں گے آج جو ایڈوانٹیج اور فائدہ ہے وہ یہ کہ ہم بائک جو ہوا اندر لے آئیں اب بائک میں انشاءاللہ پورے مکلی کبرستان کو ایکسپلور کریں گے تو میں یہاں کا آپ کو میپ دکھا دیتا ہوں مکلی کبرستان کا اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ پورا ایک جو ہے یہاں پہ میپ بنا ہوگا ہے کہ آپ کے سریعے سے جگہوں کو وزیڈ کر سکتے ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے You are here تو اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں اب یہاں سے ہم بائک رائد کرتے ہوئے ڈیفرنٹ مکبر اوپر جائیں گے اور اگر ہمیں اسٹری ملتی ہے تو اسٹری کے ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے کہ اس وقت ہم کہاں پر ہے اور یہ کونسا مکبرہ ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہی جو سامنے ہے یہاں پہ جانا ہے لوکل سجرات یہاں بیٹے ہیں یوں چیک کریں ماشاءاللہ یہ اسٹری ہے توم آف مرزا جانی اور مرزا غازی بیگ کچھ خاص اس میں لکھا ہوا نہیں ہے بس یہ ٹائٹل ہی دیکھ لیں آپ لوگ یہ ان کا مزار ہے اندر سے ہم آپ کو سوری مکبرہ ہے اندر سے ہم آپ کو دیکھانا چاہ رہے تھے لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے یہاں پہ لگا ہے لوک تو اس وجہ سے ہم آپ کو یہ اندر سے نہیں دیکھا سکتے ہیں یہ ہے توم آف مرزا مرزا تغرل بیگ توم آف باقی بیگ تو ہاں یہاں سے میں آپ کو اس کے ویو دیکھا دیتا ہوں تو کچھ اس طرح سے ان کے مزار کے ویو ہے یہاں پہ بھی یہ دو کپرے ہیں چھوٹی یہاں پہ یہ آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ووک کر کے تک جاتے ہیں اور اس کو آپ کور نہیں کر پاتے ہیں تو آپ اس گاڑی میں بیٹھ کے بھی آ سکتے ہیں کافی جو بڑا مقبرہ ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے یہ ہے مرزا عزا خان جو کہ بیٹھے تھے جان بابا کے اور یہ گورنر بنیتے ہیں مرزا غازی کی انتقال کے بعد سمتنگ دس ہزار اکٹس میں ہے تو یہ یہاں پہ وزیٹر ہرڈ بنا ہوا ہے اس میں آپ بیٹھ کے جوہین ارسٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھائی امیر خانی قبرستان ہے جو کہ مکلی جی تاریخی قبرستان میں ہی امیر خانی صداد جو قبرستان آئے ان میں کی امیر شاید سکون پذیر آہن یعنی کہ یہاں پہ کئی امیر اور شاید جو ہے وہ ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں سن آزار انتالیس سے لے کر سولہ سو تیس تک قبرستان کا ویو کس طرح کا ہے تو دیکھ لیں جی یہاں پہ بہت سارے شاید اور امیر مدفون ہیں کافی سٹرکچر دیکھیں آر آپ یہ دیکھیں آر یاد سے آٹھ نو سو سال پہلے وفات پا چکے ہیں اس طریقے سے ابھی ان کا نام و نشان نہیں ہے اسی طریقے سے کچھ اٹھ سے بعد یعنی کہ سو سال کے بعد جو موجودہ نسل ہے یہ ختم ہو جائی ہم موجود ہیں سلطان ابراہیم کے مقبرے پر جو کہ انیس سو چیاسٹ میں پیدا ہوئے تھے عیسیٰ خان کے سنتے اور یہ جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا جو اب یہ موجودہ جو ٹوم بین کا یہ اوریجنل ہی بنایا تھا نواب امیر خلیل نے اس وقت یہ دیوان شرفہ خان صاحب کا مقبر آپ دیکھ رہے ہیں جن کے انتقال سولہ سوارتیس میں ہوئا تھا انہیں اپوائنٹ کیا گیا تھا ایزا گورنر آف ٹھٹو اور ان کا جو تعلق تھا وہ دیلی سے ہسٹری کے مطابق بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ یہ مٹیریل استعمال ہے اس کو کیا کرتے ہیں اس کو پہلے آگ دیتے ہیں آگ دینے کے بعد یہ پرکل کو پورٹر کرتے ہیں پورٹر کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو دریاکی ریت چونہ لائم یہ چیزیں مکس کر کے پھر بریک پر بریک پر بریک پر بریک پر بریک صحیح یہ ہے یہاں کے گائیڈر جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اور کچھ یہاں آپ آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد دشرف سیادہ یہاں کچھ فورٹرز بھی موجود ہیں سامنے جو ہے ریسٹوریشن کا کام ہو رہا ہے یہاں پر یہ پرسین ربان ہے پرسین ربان ہے اچھا یہاں پر اس کے نام بھی دکھے ہوئے جو شرفہ اس کے نام تھے اس کے ساتھ ان کے اوپر ہمارا جو اسلامی کلینڈر ہے جی جی اچھا یہ سارے جو کبر ہیں اہلی تشی فیملی کے ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یالی اور یالی مرتضا یہ شہید کربلا یا حسین مکلی قبرستان دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بتایا جاتا ہے اور اس قبرستان میں جو ہے وہ سکولر سائنٹسٹ اور عدبی شورا کی کافی قبریں موجود ہیں مکلی قبرستان کی تاریخ کی بات کریں تو یہ 402 سال پرانا مقبرہ ہے اور اس میں جو ہے رینویشن کا کام کا آغاز ہوا تھا سین حکومت کی جانب سے جولائی 2020 میں اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے وہ آثار قدیمہ نے کچھ اعتراضات کیے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اگر آپ نے رینویشن کرانی ہی تھی تو کم سے کم جو اس کے اصل شکل تھی اس کو خراب کیے بغیر اس کی رینویشن ہو جاتی تو یہ تاریخ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا جس میں سب سے بڑے تراز یہ تھا کہ جو یہاں ایک پہ بریکس ہے اس کو چھوٹے بڑے رکھنے چاہیے تھے اس سے کم سے کم یہ جو لک تھی وہ طرح نیچرل سی لگتی جو رینویشن جسی صاحب سے کیا گیا ہے لیکن اگر ایک ہی جگہ پر بڑے یا چھوٹے رکھے گئے تو اس سے ان کے مطابق لک جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے تو یہ ایک سب سے بڑے تراز کیا جاتا رہا ہے آسار کردیمہ کی جانب سے اور اگر ہم اس کی تاریخ کی مزید بات کریں تو یہاں پر جو قبریں موجود ہیں وہ سولہ سے اٹھارہ سینچری کے درمیان بنائی گئی ہے سامہ کی حکومت کے بعد یہاں پر ترون بھی آئے امول بھی آئے اور ارون بھی آئے اگر ہم یہاں کے آرکیٹیکچر کی بات کریں تو جس حساب سے حکومتیں تبدیل ہوتی رہی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بھی چینج ہو ترہا سب سے زیادہ جو یہاں پر نمائی آرکیٹیکچر نظر آیا ہے وہ اول دور کا نظر آیا نہیں اچھے اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے کوشش تو کی کہ ہر ایک مقبر کو جو ہے وہ کور کریں لیکن یہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کور کرنا مشکل تھا باقی پانچ سے دس لاکھ قبروں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پھر پانچ سے دس لاکھ قبریں موجود ہیں اب اس میں کتنی سچائی ہے مجھے تو اتنا کچھ خاص پانچ سے دس لاکھ نظر نہیں آئے میں بھی یہ پہلا ہوئے تو شاید جس حساب سے ہسٹری ہے ہسٹری کے حساب سے یہ پوسیبل ہو سکتا ہے تو چلیں یہ تھا ہمارا اس سائٹ کا جو ویلوگ تھا وہ جتنا کور ہو سکتا ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے مجھے تو بھی آئے